گروہ برمہاں گروہ بشنوں گروہ دےوں مہیشورہاں گروہ ساپ شاہد پرم برمہاں تشمائن شریف گروہ وی نمہاں ناراین 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 آج پندرہ جولائی ہے کل سولہ جولائی ویاس پرنینا تو آج کا کل کا دونوں کا پریشتے دونوں تاریکوں کا یہ جو ہمارے سامنے دو پریشتے ہیں آمنے سامنے ان کو آج ہم کر لیں گے کیونکہ کل آشرم میں آنج زنداؤن میں گروہ جی کے پادپورجا اس میں جانا پڑے گا سوہے پندرہ جولائی میں دو پرسنگ ہیں لیے گئے ہیں ستسنگ سودھا چھوٹی سی پستکہ ہے ستسنگ سودھا اس میں مہارا شکی بتائی ہوئے چھوٹی چھوٹے پرسنگ ہیں ہماری چل رہی ہے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے اور ہمارے لیے تو کئی آورتیاں ہو چکے ہیں پرسنگ ہم سب لوگوں کو پتا ہے پر یہ جیسے جیسے ہم لوگ ہر بار پڑھیں گے اور اس میں گہرائی میں پریش کرنے کا پریاش کریں گے پرسنگ ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہماری بہت کام کی باتیں ہیں سروپکار میں پرمپو جے مہارا شریف ایک مہا پروشو کی بات بتانے جا رہے ہیں کہ ان کا جو سبحاؤ تھا اور اس سبحاؤ کو لے کر ہی کسی نے آپتی بھی کی تو اس کا انہوں نے کیا جواب دیا وہ ہم لوگوں کے کام کا ہے سوامی شیوانا جی پہلے سورگاستم میں رہتے تھے یہ جو رشکیش جو لوگ گئے ہیں تو گنگا جی کے اس پار میں رام دھولا سے بھائیں اور چلے جائیں آگے تو پورا کا پورا سورگاشرم ہے گنگا جی کے کٹ پہ تو سورگاشرم میں بہت ساری کٹی آئے ہیں مہارتماوں کے لیے اور سیوانا جی بھی وہاں رہتے تھے سوامی شیوانا جی پہلے سورگاشرم میں رہتے تھے پھر مونی کی ریتی میں رہنے میں مونی کی ریتی جو ہے وہ گنگا اکے مطلب بنا پار کی ادھر کی اور ہے اور اس سمیں جو آسٹم ہے سوامی شیوانا جی مہاراج کا وہ مونی کی ریتی میں پر وہ جس کٹیا میں بھجن کرتے تھے سورگاشرم میں وہ کٹیا بھی ان کا چیتر رک دیا گیا ہے ان کی جو سیشے ہیں وہاں پویا وغیرہ کرتے ہیں تو پوروہ شرم میں وہ ڈاکٹر تھے یہ ملیشیا میں تھے کولا لامپور میں اور ڈاکٹر کے بعد کچھ ویراغیا ہوا بھارت آگے اپنے کو اپنے دکھشت کا منشج بتاتے تھے یہ اپنے دکھشت جو ہیں ویدانت کے جو مہا پوروش ہیں ویدانت کی پرمپرا میں تو آسے کئی ورسوں پورو مجھے لگتا ہے دو سو تین سو ورس پورو اپنے دکھشت جی انہوں نے کئی ویدانت کے گرنٹ لکھے ہیں سانسکریت میں تو وہ سویم کو بتاتے تھے کہ اسی ونس میں ہمارا جنم ہوا یہ مہراشی کے سمئے کے سیوان جی مہراشی سے ملے ہیں ہم لوگوں کو درشن نہیں ہوا ایسی نرمل ہردے تھے کہ جو اپنے پاس آئے اسے کچھ نہ کچھ دینا یہ ان کا سبھاو تھا جیسے مہاتماؤں کا سبھاو ہوتا ہے لوگ آتے ہیں کچھ نہ کچھ پرشاد کے روپ میں دیتے ہیں پستک پیشہ بھوجن جو ہو دیتے رہتے ہیں ایک دن ان کے پاس ایک خومچے بالا آئے انہوں نے اسے کچھ پستکیں اور پانچ روپے دیا تو مہاراج کی پستکیں چھپتی رہتی تھی پستکیں رکھے رہتے تھے جو پڑھ سکتے ان کو دے دیتے تھے کہ پڑھے گا بھی اور کچھ دکشنا کے روپ میں پانچ روپے بھی اس کو دے دیا وہاں وہاں اپستک ایک سجن نے کہا اب صاحبہ بھی کہ جو سجن وہاں بیٹھے وہ جانتے تھے کہ یہ خومچے والا ہے اس کو پانچ روپے دینے کہ چلو پستک تو دے دی کوئی بات نہیں تو اس نے کہا کہ یہ تو دہی بڑا بیچتا ہے پیشہ کماتا ہے اسے پانچ روپے بیرتھ میں کیوں دی ہے اب یہ جو پرشن کیا گیا اس پرشن کے اتر میں وہ جو بولے ہیں اسی سے ہم کو سیکھنا ہے کیا بولے وہ بولی کہ دیکھو بھائی عام کا پیڑ جب پھلتا ہے تب نہیں پوچھتا کہ کون ہمیں کھائے گا یعنی اس کے ہردے میں اس کے ہردے میں کہیے جو بھی ہے یہ پرکرتی میں آگے بہت ساری چیزیں گنایں گے تو وہاں کوئی اس پرکار کا ویچار نہیں ہوتا دھرتی نہیں کہتی کہ کون ہم پر پام رکھے اور کون نہ رکھے جنگا جی نہیں کہتی کون ہمیں پیے اور کون نہ پیے ہوا نہیں کہتی کون سانس لے کون نہ لے تو اتنی باتیں بتا کے اس کو اور بستار کیا جا سکتا ہے پر سمجھدار وقتی سمجھ جائے گا تو اس لیے اب سنت مہاتمہ کیا ہیں اور سامانیہ لوگ کیا ہیں اس میں پرک ہیں ہم تو وشو ویرات ہیں یعنی جنہوں نے اپنے یہ جو چولا ہم دھارن کی ہوئے ہیں اس سے اپنے کو الگ پرماتما کی روپ میں سمجھ لیا ہے تو اسی کو وشو ویرات کہتے ہیں جیسے سوری چندر دھرتی ہوا پانی آم کا برکش پکشپاک نہیں کرتے سب کی بھلائی کرتے ہیں ویسے ہی سنت سروپ کارت ہے یہ جو آگے کے واقع ہیں ابھی جو میں نے پڑھے یا پڑھنے جا رہا ہوں وہ اب مہارشری کہہ رہے ہیں انہوں نے تو بس اتنا ہی بتا دیا کہ ہم تو وشو ویرات ہیں اب مہارشری اپنے اس میں سمجھا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ جیسے ہی یہ سب پرکرتکی چیزیں سروپ کارت ہیں ویسے ہی سنت بھی سروپ کارت ہیں اب پرشنی ہے کہ ہم لوگ کی ادھیات مارگ میں چل رہے ہیں تو ہم لوگوں کی لئے کیا سندیش ہے آج کی اس پرسنگ میں تو وہ سندیش یہ ہے اپنا پرائیہ کرنے والے کو اس مارگ میں نہیں جانا چاہیے ادھیات مارگ جو ہے اس میں اپنا پرائیہ مٹانے کیلئے اہمکار ممکار جب مٹے گا تب ہم کو اس مارگ میں آگے اس کی ہماری انتی ہوگی ڈھونڈ کر بھرائی مت کرو جو سامنے آ جائے اسے میٹھی آنکھ سے دیکھ لو کوئی کہ ہمارے پاس تو ایسی پستکے یا پیسہ یا کچھ دینے کو لیے نہیں ہے کوئی بات نہیں انتیم واقع میں مہارشی کہہ رہے ہیں جو سامنے آ جائے اسے میٹھی آنکھ سے دیکھ لو وہ تو آنکھ تو ہی ہے تمہارے پاس اس کو پریم سے دیکھ لو اچھا مہارشی کہہ مہارشی کہہ کچھ نہ کچھ کوئی بات نہیں اس سے میٹھی بات کرو تھنڈا جل پلا دو تو یہ ہے اپنے کو اس مارگ میں آگے بڑھانے کا طریقہ اپنا پرائے کا جو بھید ہے وہ تو آنازی جنموں سے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس لئے اس کو تو اب ہٹانا ہے تو لانا کیا ہے سمت و بھاؤ اچھا اگلے پرسنگ میں دیکھیں ایشور ان کا کلیان کریں اب یہ پرسنگ جرا وچیت رہے پر پھر بھی اس کو یہاں اس لئے لے لیا کہ اس میں بھی شکشہ ہے پہلے اس شکشائیں جو مہا پرسنگ دیتے تھے اور جو ریشیوں نے بھی پستکیں لکھی ہیں اس میں یہ جو پشو ہیں پکشی ہیں ان کے مادیوں سے بھی شکشہ دی گئی ہے اب پشو پکشی تو کچھ بولتے تو ہیں نہیں اور جو ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں تو ہم کو نہیں لگتا ہے کہ وہ ایسا سوچتے ہوں گے یا کرتے ہوں گے پر وہ ایک طریقہ تھا تو وہی طریقہ یہاں مہارا شہ نے اپنایا ہے ایک تھی شیٹ یہ دوسرے پسند کا شرشک ہے ایشور ان کا کلیان کرے تو ان کا ارث ہے کہ یہ سانسارک لوگ جو ہیں بڑے وچھتر ہوتے ہیں تو یہ گھٹنا سنا کے مہارا شکہ رہے ہیں کہ ایشور ان کا کلیان کرے یعنی ان کے پرتبی ہمارے ہردے میں سد بھاوی ہے دربھاو نہیں ہے پر یہ جو ان کا موہ ہے راگ ہے آسکتی ہے اس سے کہ ایشور جب وشیش کرپا کرے گا تب ہی مانو یہ چھوٹ پائیں گے نہیں تو بہت کٹھے ہیں اس لئے سنت کے اردے سے آشروعات نکل رہا ہے سنسار کے لوگوں کے لئے کہ ایشور ان کا کلیان کرے گا گھٹنا سنا رہے ہمارا شکری گھٹنا کیا ہے ایک مطلب شکشہ ہے کتھا کے مادیم سے ایک تھے سیٹھ انہوں نے کپڑے کے تھیلے میں رکھ کر سو روپے اپنی پتنی کو دیئے اب ہم لوگ اس کی کلپنا کر سکتے ہیں کہ وہ پرانے شکے رہے ہوں گے ایک ایک روپے کا شکہ تو سو روپے دے دیئے کہ تم رکھ لو اس نے کہیں آلے میں رکھ دیئے رکھنا تو سمال کے چاہئے تھا سوچی ہوگی کہ باد میں رکھ دیں گے آلے میں رکھ دیا تو بھول گئی پتنی نے کچھ دین باد دیکھا کہ کپڑا ہی کپڑا ہے روپے نہ دا رہے تھے اب اسے یاد آیا کہ وہ سو روپے تھے وہ تو اندر رکھنا تھا علماری میں رکھنا تھا یا پیٹی میں رکھنا تھا تو وہ گئی وہاں دیکھنے کے لئے تو وہاں وہ کپڑا تو رہ گیا تھےلا تو رہ گیا اور وہ روپے اس کے اندر نہیں تھے تو اس نے سمجھا کہ کوئی چور روپے لے گیا سوابہ بھی گئے تو وہ کہی کسی کی درشتی پڑ گئی ہوگی اور اس نے وہ لے گیا ہو گیا اور سیٹ بڑا بدھیمان تھا سیٹ نے جانچ پرتال کر کے بتایا کہ تم فکر مت کرو روپے گھر میں ہی ہیں کیونکہ چور لے جاتا تو تھیلے کے سہت لے جاتا وہاں تھیلا رکھا ہوا تھا اور روپے گائب تھے تو سیٹ نے کہا کہ وہ نکال کر روپے لے جانے کی تکلیف کیوں کرتا وہ تو تھیلا اٹھا کیونکہ اس کو تو جلدی سے جلدی بھاگنا ہوتا ہے تو روپہ نکال کے لے جاتا اور یہ تھیلا تمہارا یہاں پڑا ہے تو یہ چور کا کام تو نہیں ہے تو اس لیے اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو روپے گھر میں ہی ہیں اٹھا کر لے جانے میں کوئی سمیہ نہیں لگتا اور نکال کر لے جانے میں تو سمیہ لگتا ہے بات آئی گئی ہو گئی اب پتنی نے پتی کی بات سن لی سوچا کہ چلو ٹھیک ہے اگر گھر میں ہے تو مل جائیں گے ایک دن سیٹھ نے رات میں دیکھا مدھیم لوگ کا دیپک جل رہا ہے ایک چوہا بل میں سے روپے نکال نکال کر روشنی میں رکھتا ہے تو وہ کرتا کیا تھا وہ پرتی دن سب روپے باہر نکالتا اور بھیتر لے جاتا سیٹھ دیکھتے اور سوچتے کہ روپے گھر میں ہی ہیں جب ضرورت ہوگی لے لیں گے تو وہ جو بل تھا پہلے گھر جو ہوتے تھے سے آپ لوگوں نے گاؤں میں دیکھ رکھا ہوگا اس میں بل وغیرے بھی ہوتے ہیں چوہے وغیرے بھی بہے رہے ہیں تو سیٹھ نے یہ سب لیلا دیکھیں اس چوہے کی تو اس نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں بل میں ہی ہے تو جب آوشکتہ ہوگی لے لیں گے انہیں جس دن آوشکتہ پڑھی اس دن سب اٹھا لیے بہر اپنے پران دے دی تو یہ تو ہے ایک پرکار کی کلپنا چوہے کو لے کر پر جو اصلی بات کہنی ہے اس قطعہ کے مادیم سے وہ یہ ہے یہ ہی دشاہ سنساری بھوگوں کی ہے پہلے تو دھن اپنا نہیں ہے اچھا اچھا اس کے بعد تھا گر جی نے دیا ہے تو ملا تو بھی دان دھرم یا بھوگ نہیں کر پاتے بھئی اس کو اکٹھا کیے جا رہے ہیں سنگرے کیے جا رہے ہیں سامنے والا بیچارہ مانگ رہا ہے بڑے گریب ہے اور ہم اسے دے سکتے ہیں ہمارا سامرت ہے تو نہیں دے رہے ہیں تو نہ تو دان نہ دھرم اور چلو کوئی بات نہیں بھوگ کر رہے ہو وہ بھی بات نہیں ہے کنجوس اتنا وہ ہمارے باتیں ہیں ایک سروج کر کے تو ان کی ماسٹر صاحب اس پلو میں ماسٹر نے پڑھایا ہوگا تو ادھر جب رنداون آگے تو ماسٹر بھی آگیا تو ماسٹر کو رکھ لیا بولی تم رہو یہاں ہم تو دللی سے کبھی کبھی آتے ہیں اور وہ ماسٹر اتنا کنجوس اس کو تکلیف ہوئی تو اب وہ پیشہ کھرچ نہ کرے تو بھوگ بھی نہ کرے یعنی بھوگ یعنی چلو بھوگ نہ کرے روگ میں تو کم سے کم روگ میں بھی وہ اپنا پیشہ لگانے کو تیار نہیں پھر انہوں نے آپریشن کروایا نیتی میں بڑا کشٹ ہو گیا تا اس کو تو خیر ملا تو بھی دان دھرمیا بھوگ نہ ہی کر پاتے گنتے گنتے جندگی بھی جاتی ہے یہ سنساری لوگوں کا ماہراشی یہاں ایک پرکار کا چترن کر رہے ہیں اور انت میں اسی کے لئے چھٹ پٹا کر مر جاتے ہیں تو ماہراشی کہہ رہے ہیں اسیور ان کا کلیان کریں مہاری باز جو پندرہ منٹ ہے اس میں یہ کن سان مر فدرہ مر را ہے